السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لیکن آج آپ کا بھائی خیریت سے نہیں ہے دوسری یہ کچھ ایسے ہے کہ دو تین دن پہلے میں نے بلوگ بنایا تھا کہ میرا صود ہو گیا لیکن تو وہ لیکن کے آگے کوششن مارک چھو تھا وہ تھا کہ ہم نے اس بچڑے کی تین لاکھ روپے لگا دیئے لیکن بیپاری بھائی اڑے ویتے زد پہ آگے تھے کہ یہ بچڑے میں ساڑھے تین لاکھ روپے میں دوں گا بہت سے لوگ مجھے میسیج کر رہے تھے انسٹا پہ ادیل بہت اچھا بچڑے تین بیس میں بھی لیلو لیکن زیادہ تر میسیج کر رہے تھے بھائی دو ستہ دو اسی سے دادہ کا بچڑا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا چکے چلوں کہ کچھ چیزیں کچھ نسل ایسی ہوتی ہیں جو پیسے میں نہیں تولی جا سکتی اس بچڑے کا ویٹ اس چھ ساڑھے چھ منجتا اگر ہم چالیس ہزار کے اپروپسی میٹ لگائے بھی میٹ تو دو لاکھ چالیس ہزار کا یا دو اگر سات منجتا ہے دو لاکھ اسی ہزار کا سے وہ بچڑا تھا باقی بیس ہزار روپے اور خوبصورتی کے چلے جاتے اس کا کوئی میٹر نہیں ہوتا میری سب سے پہلے پرارٹی یہ ہوتی کہ میرے قربانی کی جانور کا پرنٹ اچھا ہو دو دات ہو چلنے میں بہت مازدار ہو لیکن ایشو یہ تھا کہ اس جانور میں سب کچھ تھا سوائے ایک چیز کے کہ اس کا جو بپاری بہت لالچی اور زدی آدمی تھا پہلے اس نے بولے چال لاک بیس ہزار ہم نے لگائے دو لاک ساٹھ ہزار اگر ہم لینے والے نہیں ہوتے سب مداغ مستی کرنے والے ہوتے تو باقیوں کی طرح دو دو لاک روپے لگاتے اس نے پھر کرے ساڑے تین لاک ہم نے گرے دو لاک نوی آدھار پھر وہ آیا تین لاک بیس ہزار روپے ہم نے لگائے تین لاک روپے صرف بیس ہزار کا فرقہ ہمارے مائن میں یہ تھا کہ پانچ ہزار روپے لے کے اس بچڑے کو گھر لے کے جائیں گے لیکن پھر بپاری نے کھیلی اپنی ایک بہت ہی گندی چال اور اس نے بولا میں نے تین بیس نہیں بولتے میرے موں سے غلطی سے نکل گیا میں نے آپ کو ساڑھے تین لاک روپے بولتے جس کی وجہ سے علی بھائی کو بہت غصہ آیا علی بھائی نے وہ بچڑا تین لاک میں چھوڑ دیا علی بھائی نے بچڑا تو چھوڑ دیا لیکن وہ بچڑا علی بھائی کے دل پہ لگ گیا علی بھائی رات میں مجھے بولنے لگ علی بھائی نے بولا چل کے دیکھتے ہیں کیا پتہ وہ ہمیں دے دے میں نے علی بھائی پچاس ہزار کا فرق ہے وہ نہیں دے گا اور انتہائی لالچی انسان ہیں علی بھائی نے بولا چل کے دیکھتے ہیں اسی ویلوگ کی رات کو علی بھائی نے مجھے بولا مجھے بچڑا بہت پسندہ رہے ہیں ایک بہت چل کے پھر بات کرتے ہیں تو علی بھائی اور میں رات میں پھر منڈی گئے اور وہاں ہم نے جا کے کیا بات کی آپ ذرا ملائدہ فرمائیں تو رات میں جب ہم ہم منڈی گئے اور منڈی میں ہم نے اس بچڑے کے پاس ڈائریک جا کے بائی کرو کی تو وہ بچڑا وہاں نہیں بندہ ہوا تھا اور بیپاری کو جب ہم نے بلایا تو وہ بیپاری بھی وہاں نہیں تھا اور کوئی دوسرا بیپاری بول لیا تھا اور ہم نے اس کو اس کی ویڈیو دکھایا اس بچڑے کی تو اس نے بولا کہ بھائی یہ دو گنٹے پہلے ساڑھے تین لاکھ پہ بھگ چوب ہے تو یہ سین تھا اور علی بھائی نے پھر آیا اور وہ مسکرہت کی پیچھے جو درد ہے رہا ہوں گا وہ اسے میں ہی جان سکتا تھا کیونکہ علی بھائی کو وہ اتنا پیارا لگاتا اتنا دل پہ لگاتا کہ علی بھائی نے اس بچڑے کے اس کی اہمیت سے زیادہ مطلب دو ستر دو اسی اس کی ایکچول ریٹ تلے کے علی بھائی نے پھر بھی اس کے تین لاکھوں پہ لگا دیا تھے اور علی بھائی اس کے بھی حامی میں تھے کہ وہ تین بیس یا تین بچیس میں اس کو گھر پہ لے گا راج ہے لیکن انپورچنیٹی وہ بچڑا ہمارے نصیب میں نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم خالی ہاتھ گا رہا ہے وہاں سے نکلتے ہوئی میں نے علی بھائی کو بولا تھا علی بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آپ یہ بچڑا بھی چھوڑتے ہو اور رات میں آنے کا سوچتے ہو تو یہ بچڑا چلے آئے گا علی بھائی نے بولا نہیں آری بہت پیسے مانگ رہا ہے نہیں جائے گا اور ہوا وہی جس کا ڈر تھا کہ وہ بچڑا چلے گیا تو خیر کوئی بات نہیں کربانی کی چیز تھی کسی اور کے نصیب میں گئی ہو کسی شوکین کے نصیب میں گئی ہوگی جب ہی اس نے ساڑھے تین لاکھ رو پہ لگا ہے ورنہ جیسے کہ لوگ مجھے کمنٹ کر رہے تھے ڈھائی لاک تک کا بچڑا ہے وہ ایسی چیز نہیں تھی میرے بھائی ڈھائی لاک والی چیز الگ ہوتی ہے اور وہ بہت ہی کپسورت ابلغ پرنٹ میں ہے دو دات میں فیس پہ اس کا دل کا نشان بناواتا ماتھے پہ بہت ہی پیاری چیز تھی کوئی بات نہیں خیر ہم ڈھوڑنے کی کوشش کریں گے اور بھی بچڑے کے اس منٹی میں اس بار ہم بہت ہی کوئی الگ پرنٹ لے گا رہا ہے اور جو ہمارے نصیب میں ہوگا ہمیں وہ ملے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ سے آپ اپنی بات شیئر کریں آج موڈ رہی ہو رہا تا ویلوگ بنا رہے گا میں نے لہا یار کیا ویلوگ بناوں اور میرا تو خدا کی قسم دیوانگی وہیں لگاوا اس بچے میں لیکن آپ کیا آگرہیں وہ تو بک چکا ہے اب بھائی بھی آنے والے یو ایس سے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی منڈی جائیں گے کل انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر ویلوگ ملے گا بہت ہی مدیتار جس میں ہم اپنے دوست کا بچڑا لے کر آئے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھے پیچھوں میں لے کر آئے گیا آپ کل ضرور ویلوگ دیکھئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو بہت ہر خیال لگنا ہے چینل پر نیو تو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ